نمشکر مطرو میں اینل کمار سیٹ اسٹرولوجی واسطو اور نیمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم میش راشی کا ویڈیو لے کے آئے ہیں گرو وقری ہونے جا رہا ہے چار سپٹیمبر دوہزار تیس کو اور میش راشی پر اس کا کیا پرباہ رہنے والا ہے دیکھئے برسپتی ایک شک پلینٹ ہے اور اس سمیں میش راشی کے لگن میں چل رہا ہے راہو کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ کے دو باووں کا لوڑا ہے ایک ہے نائن تھا اس کا جو کی دھرم باپ کا ہوتا ہے آپ کی لمبی دوری کی یاترہ کا ودیش کی یاترہ کا اور آپ کے پتا کا اور دھارمک ایکٹیویٹیز جو آپ پچھلے جنم سے کنیکشن اس کا نائن تھا اس کا بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ترکون ستھان مانا جاتا ہے کے اندر کے بعد اور گرو جو دوسرے باپ کا لوڑا ہے وہ ہے آپ کی بارمی راشی بارمی راشی جو مین راشی ہے اس کا بھی اس وامی گرہ مانا جاتا ہے اور بارمی راشی کا سمبند ہمارے ایکسپینسز انویسٹمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی فورن سیٹلمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے آپ جو کسی شب کارے میں کام کرتے ہیں اس کا بھی یہ بارمی گرہ کے ساتھ لنک مانا جاتا ہے موکش کا بھی مانا جاتا ہے سپریچول ایکٹیویٹیز کا لنک بارمی گرہ سے مانا جاتا ہے آپ کی شیعہ کا لنک بیٹ پلیزر جو ہوتی ہے وہ بھی بارمی گرہ سے لنک مانا جاتا ہے تو ایک ہاؤس کو کافی ڈپارٹمنٹ دیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بارہ کے بارہ جو چارٹ ہوتے ہیں ان کا بہت ہی ہماری جو باڈی ہوتی ہے ہر پارٹ کے ساتھ بھی اس کا میڈیگل اسٹولیجز میں لنک مانا جاتا ہے تو بارمی گرہ لیفٹ آئیس کا بھی ہوتا ہے اور یہ جو برسپتی ہے آپ کو معلومی ہے کہ آپ کی لگن میں چل رہا ہے بہت اچھے یوگ بنا کے چل رہا ہے ایف سی اوپرچولٹی آپ کو بہت کم ملتی ہے جب لگن میں برسپتی ہو تو آپ کو ایجوگیشن سے لاب دیتا ہے آپ کی شادیوں میں فیدہ دیتا ہے اگر آپ شادش ہوتا ہے تو لائف پارٹنر کی ترقی دیتا ہے بچوں کی طرف سے خوشی کا سمچار آپ کو ملتے ہیں آپ کو لمبی دوری کی یاطرہ سے آپ کو فیدہ ملتا ہے تو ایک اچھا یوگ آپ کے لگن چارٹ میں بنا ہوا ہے راشی چارٹ میں بنا ہوا ہے کیونکہ فرسٹ آوس میں برسپتی سو دکھوں کا ناش کرتا ہے راہو بھی بیٹھ ہوا ہے راہو اور گروہ کی ڈگری کا اس سمیں گیپ کافی ہو چکا ہے گروہ پہنچ چاہے گا بیس ڈگری میں راہو ایک ڈگری میں تو چندال جو کی سمارتی کا انت شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ڈگری وائز کافی گیپ دونوں گرہ میں ہو چکا ہے اگر ہم مشریشن کی بات کریں تو وقری گرہ جب شب گرہ ہوتا ہے تو آپ کو پہلے وقری گرہ کے بارے میں سمجھنا پڑے گا وقری گرہ چاہے کرور گرہ ہو یا شب گرہ ہو تو اس کی پاور جو ہوتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دوسرے باپ پچھلے اپنے سے پچھلے باپ کا بھی فل دینے لگ پڑتا ہے اس لیے جیسے وقری کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کسی لمبی دوری کی یاترہ کر رہے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں تو اچانک سے آپ کو اپنا کوئی پینڈنگ کام جو آپ کا پچھلا ہے وہ یاد آجاتا ہے تو آپ کا دماغ پیچھے کی طرف چلنے لگ پڑتا ہے کہ وہ آفیس میں یہ پینڈنگ کام تھا میں یاترہ میں ہوں تو میں اپنے کلیک کو فون کر کے بول دیتا ہوں یہ کام کر دینا اس کو کہتا ہے کہ پچھلی چیزوں کو بھی ریمائنڈ کرانا تو یہ وقری گرہ کا مطلب ہوتا ہے سینٹیفکلی اگر آپ دیکھا جائے اب یہ گرہ جب چلے گا آپ کے پنچم باپ کو دیکھا ہے ترکون باپ کو دیکھے گا بہت اچھے شب ریزلٹ دینے والا ہے سیونت ہاؤس کو دیکھے گا کیونکہ یہ رہنے والا صرف میش راشی میں ہیں مین راشی میں اس کا واپس نہیں جائے گا اور نائن تھا ہاؤس کو دیکھے ہاں اس پچھلے باپ کو بھی یہ جاگلت جرور کر دے گا اس کا بھی ریزلٹ دے گا پچھلا باپ جو ہے بارمی راشی جو مین راشی ہے اس سے لیٹڈ آپ کے ایکسپنس کرائے گا شب کاریوں میں کرائے گا کیوں وہ برسپتی کی راشی ہے برسپتی شب کاریوں میں کھرچ کراتا ہے اب یہ جب وخری ہوگا تو نقشتر کون سا رہے گا نقشتر رہے گا اس کا جو رہے گا وہ رہے گا بھرنی نقشتر کیونکہ میش راشی میں جب یہ نقشتر وخری ہوگا تو بھرنی شکر کا نقشتر مانا جاتا ہے اس کے بعد یہ اٹھائیس گہران کو جب وخری ہوتے ہوئے پھر یہ کیتو کے نقشتر میں الٹا چلے گا نا کیتو کے نقشتر میں آ جائے گا وہ ہے آشونی نقشتر تو گروہ کا ریزلٹ اچھے کا نقشتر ہوتا ہے بڑا سندہ نقشتر ہے میوزک کے ساتھ لنک کرتا ہے ایکٹنگ کے ساتھ لنک کرتا ہے بڑا نقشتر اور کہتو کا نقشتر سپچوالٹی کے ساتھ لنک کرتا ہے آپ کی میڈیٹیشن کے ساتھ لنک کرتا آپ کی سپریچول یاترہ کے ساتھ لنک کرتا ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو وقری ہوگا وہ آپ کو کیا ریزلٹ دینے والا ہے جیسے یہ وقری ہوگا فسٹ آوس میں سب سے پہلے آپ اپنی ہیلتھ پہ دیان دو گئے آپ کے ہیلتھ میں جو بھی پرابلم چل رہی ہے اس کو ایکسپوز کر دے گا راہور گروہ چیزوں کو باہر لے آئے گا کہ آپ کی باڈی میں کوئی پرابلم چل رہی تھی تو آپ کو نہیں ڈائیگنوز ہو رہی تھی وہ ڈائیگنوز کر دے گا آپ اپنی صحت پر دیان دیں گے اور اس کے پرتی آپ کوئی میڈیسن بھی لیں گے اور ڈاکٹر سے اڈوائز لے کے اپنی صحت کا دیان رکھیں گے یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کیونکہ کئی بڑی گروہ جب فسٹ آوس میں ہوتا ہے تو یہ مٹاپا بھی بڑھا دیتا ہے گروہ کی یہ سپیشلٹی ہوتی ہے مطلب فیٹ کو بڑھانے والی کیونکہ کئیوں کے لیور فیٹی ہو جاتے ہیں تو یہ اب آپ کے ہیلتھ کو اچھا کرے گا آپ کی مارپرتشتہ بڑھے گی کیونکہ فسٹ آوس ہے تو آپ کا لگن ہے یعنی کی لگن آپ خود وہ پرسنیلٹی آپ کے پرسنیلٹی اچھی رہے گی اور پتنی سے آپ کو سپورٹ ملے گا آپ کی سماج میں رتبہ بڑھے گا ایجوکیشن میں ہو تو ایجوکیشن میں اگر آپ پڑھاتے ہیں تو ایجوکیشن سے آپ کو لاب ملے گا آپ جیسے ٹیچر ہیں پروفیسر ہیں یا پی ایس ڈی کی ہوئی ہے تو آپ کو اس سے لاب ملے گا آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کی ٹیوننگ اچھی رہے گی آپ اچھا پڑھاؤ گے سٹوڈنٹ آپ کی اپریشیٹ کریں گے تو یہ اچھا سائن ہے یعنی کی برسپتی کا یہ بہت ہی سندر سائن آپ کے کنڈلی میں بن رہا ہے آپ کے چارٹ میں بن رہا ہے پرسنل ہورسکوپ کے دوارہ اور زیادہ چیزیں ٹائگ نوز ہو جاتی ہیں اب اس کی درشتریوں کے بات کریں تو درشتری کیسے پڑھے گی اس کی پنچم بھاپ پر درشتری جائے گی پنچم بھاپ کیا ہوتا ایجوگیشن کا ہوتا ہے آپ کی جو پرائمری ایجوگیشن کے بعد آپ کی سیکنڈری ایجوگیشن آتی ہے وہ اس کا بھاپ ہوتا ہے آپ کے بچوں کا بھی ہوتا ہے آپ کی ممیونٹی کا ہوتا ہے آپ کی لیو میٹ کا بھی ہوتا ہے اس بھاپ پر جب گروہ کی درشتری جائے گی بدھ پر تو آپ کو اپنی ایجوگیشن سے لاب ملنے والا ہے آپ اپنی ایجوگیشن کی طرف بہت اچھا دیان دینے والے ہیں بچے اگر آپ شادش ہوتا ہے تو بچوں کی ایجوکیشن پر آپ کو دیان دینا پڑے گا اور دیں گے بھی اور آپ اپنے خود کے ڈیسیزن لیں گے یہاں پر پوزیٹیو پوزیٹیو ڈیسیزن جو زندگی میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ترقی کرتے ہیں انیشل لیول پہ آپ کو تھوڑی سی سٹرگل گرہ سکتے ہیں لیکن آگے چل کر بہت ہی اچھے ریزرٹ دینے والے ہیں بودھ پر درشتی ہونے سے آپ کیونکہ بودھ وہاں بیٹھا ہوگا جب یہ وقری ہوگا تو بودھ پر درشتی ہونے سے آپ کو اچھا ڈیسیزن سنتان کے پتی لوگے اور آئی ٹی کشتر میں ہیں تو آپ کو لاب ملے گا آپ کسی بھی سیکٹر میں جیسے کام کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جوب میں بھی پروموشن یہاں پر دے رہا ہے دنکی پرابتی کے یوگ بنا رہا ہے کافی اب جو جو ایک کہتے ہیں نا کی سمیں تھا کٹھن وہ دیرے دیرے اب بیٹھ رہا ہے کیونکہ شنی وقری بھی چل رہا ہے اور ٹو ویٹس یہ آگے کو چل رہا ہے شنی اور یہ جیسے وقری سے ہٹے گا شنی چار نومبر کو تو آپ کو اور اچھے ریزرلٹ بھی حالانکہ شنی کی درشتی بھی فرسٹ آوس پر پڑھ رہی ہے تو آپ کے لیے بہت اچھے یوگ بنائے ہوئے ہیں شنی نے اس کی سیونت آوس پر درشتی جا رہی ہے کیتو وہاں بیٹھا ہوا ہے کیتو اور گروہ کا سنبند بہت ہی سندر مانا جاتا ہے جوتش میں جب بھی کیتو اور گروہ کا آپس میں ملن ہوتا ہے سڈن گین ہوتا ہے آپ جیسے پتنی کی کہیں جوب لگ سکتی آپ کی اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے تو آپ کا اپنی شادی کا رشتہ تیہ ہو سکتا ہے آپ کو لب میٹ سے فیدہ مل سکتا ہے دیلی روٹین پر اس کی درشتی ہے تو آپ کو ڈیلی روٹین کارک کشتر میں صبح جلدی اٹھ کر میڈٹیشن کر کے پرانائیم کر کے اگر آپ آفس جاتے ہیں تو آپ بوڈی میں خوب انرجی اٹین کریں گے اور آپ کا جو آٹھ گھنٹے کا ورکنگ نو گھنٹے کا ورکنگ ہے وہ آپ کو کافی اچھے ریزلٹ دینے والا ہے یہ ایک مجھے دیکھ رہا ہے یعنی کی جیسے ہی آپ آہ سپٹیمبر میں یہ وقری ہوگا تو آپ آپ اس کے میرا قلد ریزلٹ گروہ کے دیکھنے والے ہیں اسی طرح سے نائن تھا اس پر درشتی جاری ہے تو گروہ کی اپنی سوئی راشی پہ جب درشتی جائے گی تو آپ کو لمبی دوری کی جاترہ سے فیدہ ملے گا پتہ سے لاب ملے گا سواستے میں آپ کے امبرومنٹ ہوگا آپ دھارمی کارے کریں گے دھارمی یاترہ کریں گے تو آپ کو دھرم کے معاملے میں کافی زیادہ آپ کو فیدہ ملے والا ہے علاقی راہو کی بھی درشتی جاری ہے ایسا نہیں کہ راہو کی درشتی جاری راہو ابھی یہاں پر اکتوبر تک تہ ہے درشتی راہو کی آپ کے لئے بری نہیں ہے گروہ راہو کا سنگم فرسٹہ اس میں اچھا مانا جاتا ہے راہو آپ کو کچھ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزوں میں امبرومنٹ کر رہا ہے آپ نہیں نہیں ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کام میں وستار کے لئے آپ سوشل میڈیا کا بھی سہتہ رہ سکتے ہیں راہو جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے سوشل میڈیا کیمرے اور ایکٹنگ کے ساتھ بھی لنگ کرتا ہے تو آپ کے لئے بہت ہی سندھر یوگ بنا رہا ہے یعنی کی بہائنڈ سکرین آگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ بہت اچھا راہو فل دے سکتا ہے اپنی چیزوں کو جو ہیں وہ آپ امبرومنٹ میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس ساتھ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی جرور بتائیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ نقشتر کے ساتھ سے آپ کو میں بتاتا ہوں جیسے یہ کیتو کے نقشتر میں جائے گا ٹھائیس گرہ کو تو کیتو آپ کا سیونتھ ہوس میں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ دینے والا ہے کیونکہ کیتو سیونتھ ہوس میں آپ کو سڈن گین دے رہا ہو سکتا ہے کہ کہیں جوب اچھی مل دے آپ کی سیلری میں انکریمنٹ ہو جائے آپ کا رشتہ تہہ ہو سکتا ہے اگر آپ اینڈ میریڈ ہے تو سیونتھ ہوس سے ریلیٹڈ چیزوں میں بہت بڑھوتری ہونے والی ہے جب یہ اچھونی نقشتر میں جائے گا آپ کو ویڈیو کیسی لے گی یہ جرور بتائیے اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نوازم